سو ہی ہائی ہیلو نمستے سسے کا را دے را دے رام رام پرنام این ہاں اسلام علیکم میرے پیارے سبی ورز کیسے ہو پڑی ہو نا گئیز آپ لوگوں نے تو دیکھا تھا ابھیرا انڈا نوکی لف سٹوری کی پریوس پارٹ میں کہ ابھیرا جو ہوتی ہے وہ نوکی سے بہت بات کرتی ہے دیر ساری باتیں کرتے ہیں اور تب ہی دور بیل ہوتی ہے تو ابھیرا کی تی ویٹ میں رکھانا آیا ہوگا تو ابھیرا ایسے بولتی کہ اپنا موبائل جو ہے وہی روم میں چھوڑ دیتی ہے ممہ کی روم میں جاتی ہے سامنے پرس رکھو تھا جس میں ممہ نے بولا تھا پیسے لے لینا تو وہاں سے کچھ پیسے لیتی ہے اور باہر جا کے اپنا کھانا جو ہے وہ پک کرتی ہے اور واپس روم میں آتی ہے ایمٹری کار میں نکل لگاتی ہے اور کہتی ہے فائنیلی میرا کھانا آ گیا ہے اور بہت بوک لگی تھی تو وہ کہتی ہے اچھا جی کیا مانگوایا آپ نے تو ابھیرا کہتی ہے ہم پیسا اور میرا فیوریٹ چکن تو کہتی واو آپ کا فیوریٹ ارے مجھے بہت پسند ہے چکن پتا ہے مجھے کہتا ہے اتنا زیادہ پسند ہے میں بہت اچھا بناتی ہوں جب بھی گھر میں چکن بننا ہوتا ہے بھائیا مجھے کہتا ہے کہ تم بنا میں بہت اچھی کھوکنگ کرتی ہوں تو ابھیرا کہتی ہے واو گریٹ مجھے کھوکنگ نہیں پسند کیونکہ میں بہت پسینہ آتا ہے مجھے بس کھانا پسند ہے میں ایسے بھائی لے کے کھا رہی تھی بہت چبا جبا کے کھا رہی تھی تو سیا جائبو سوری انوکی جائبو کچھ دے کے لیے ایک دم شاند ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں بہت رہی ہوتی اور ابھیرا کھا رہی ہوتی ہے اور ابھیرا یعنی روز بولتی ہے کہا رہی کیا ہوا اب چھپ کیوں تو انوکی کہتی کہ کچھ نہیں میں بس کچھ چیک کر رہی تھی تو ایسے بھولتی انوکی ہسنے لگتی ہے تو روز کہتی کیا چیک کر رہی تھی تو انوکی کہتی ہے کہ یہی کہ آپ کتنا زیادہ چبا چبا کے کھاتی ہو تو روز کہتی کیا یار گندی یہ کونچے گھٹا ہے تو کہتی اور کیا کروں تو اچھا سے چبا رہی ہو کہ صاف آواز آرہی ہے تو روز کہتی ہٹو میں ہنٹری کھول رہی ہوں تو انوکی کہتی نہیں نہیں ہنٹری مت کھولو میں نے کچھ بولا میں نے کتے شانس ہے آرہی سے بیٹھوں پلیز کھاؤ آپ تو روز کہتی ہوگی تو روز بہت مزے لے 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 لکھا دیا تو وہ کھانا کھانے کے بعد وہ سائیڈ پر رکھتی ہوگی کہتی آہ میرا ٹمی پھڑ رہا ہتا زیادہ کھا لیا میں نے تو انوکی کہتی کس نے بولا تھا اتنا کھاؤ آرہی سے کھا دی روز کہتی ہے باپ نے باپ کچھ زیادہ کھا لیا میں نے تو ایسا بلکہ اچھلنے لگتی ہے انوکی کہتی ہے ارام سے ارام سے جھمپ فرم کر رہے ہو گیا تو روز کہتی ہے ہاں یاں بہت کھالیا عجیب سوال ہے بیٹ میں تو انوکی کہتی ہے جھمپ نہیں کرو بیٹ نوگا ایک کام کرو بس ارام سے تھوڑا واگ کر لو تو روز کہتی ہو گی تو روز ایسا ہی کھانا جو بچا ہوتا وہ بھی ہاتھ میں لیتی ہے اسے کچن میں جا کے رکھ دیتی ہے اور پھر ایسا ہلکے ہلکے واگ کر رہی ہوتی ہے ساہا زیادہ انوکی سے بات کر رہی ہوتی ہے تو روز جو ہوتی ہے وہ بہت کم بولتی تھی اسے عادت نہیں تھی اس طرح کسی کے ساتھ کال پہ بات کرنے کی اس کی فیملی اسے الاؤن نہیں کرتی تھی بیٹ اب اس کی فیملی گھر پہ نہیں ہوتی تو اس بات کو وہ اچھے سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ بہت تائم تک انوکی سے کال پہ بات کرتی رہتی ہے یہ فرس ٹائم ہوتا ہے لیکن دونوں کے بیچ اتنی زیادہ بات ہوتی ہے کال پہ تو پہلے ایک سے رہ دیتے ہیں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی بہت آج روز کچھ زیادہ ہی الگ زون میں ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے وہ انوکی سے دیر ساری باتیں کرتی ہے بہت کچھ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتی وہ کچھ پرسنل باتیں بھی اپنے بارے میں بتا دیتی ہے اپنی فرنڈز کے بارے میں بتا دیتی ہے تو انوکی کہتے ہیں کہ آپ انڈیا میں کہاں سے ہو تو روز ایک دم چپ ہو جاتی ہے تو انوکی کہتے ہیں آرے کیا ہوا نہیں بتا نا چلو مت بتاؤ تو انوکی کی ایک بات روز کو بہت اچھی لگتی تھی یہی کہ وہ اسے کسی بات کے لیے فورس نہیں کرتی تھی تو یہ دونے اس ٹوپک کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اور باتیں کرنے لگ چاہتے ہیں تب یہ انوکی کہتے ہیں کہ اچھا سنو نا روز کہتے ہیں بولو تو انوکی کہتے ہیں وہ وہ نا آپ کو ایک لفظ بولوں گی تو وہ کہتے ہیں کیوں مجھے کیوں بولو گی وہ کہتے ہیں آرے میں بس دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے کے نہیں تو روز کہتے ہیں مانا میں پڑھائی میں تھی کوئی خاص نہیں ہوں پر اتنے کمی بھی نہیں ہو مجھے آتا ہے اسے پڑھنا تو انوکی کہتے ہیں چلو ابھی چیک کر لیتا ہے تو انوکی ایسے بول کے ہندی میں کچھ لکھ کے سینڈ کرتی ہے اب بیچاری روز فس جاتی ہے اس کو تو ہندی پڑھنے بھی نہیں آتی تو وہ صحیح سے پڑھنے پا رہی تھی مطلب صحیح سے تو کیا بلکل نہیں پڑھ پا رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو ایسے بول رہی ہوتی ہے تو انوکی کونوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ شاید میری طرح ان کی بھی ہندی کو ایک خاص نہیں ہوگی تو وہ اتتا تھیانی دیتی پھر وہی بات نا وہ لکھتی ہے مطلب ایسے انگلیش کی جو ٹائپیں ہوتی ہیں اس میں لکھتی ہے تو وہ روز جو ہے وہ ایسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو روز جو ہے وہ پڑھ لیتی ہے مطلب اس میں نہ لکھا وہ ہوتا ہے کہ آمی تمہاں کو بھالو آشی تو ایسے وہ بولتی ہے کہ یہ کون سی لے ہوں گے جائے تو وہ بولتی ہے ارے چھوڑو نا کون سی بھی لے ہوں گے جائے پڑھ کے بتاؤ نا پڑھنا آتے ہیں تو روز کہتے ہیں ہاں ہاں میں ابھی پڑھتی ہوں تو روز ایسے بولتی ہے کہ یہ شاید لکھا ہوا ہے کہ آمی تمہاں کے بھالو آشی ہیں یہ کیا ہوتا ہے تو جیسے ہی بولتی ہے تو بیچاری جو انوکی ہوتی ہے اس کے ہارٹ ریڈ پڑھ ساتھی ہے اور وہ بہت زیادہ سمائل کرنے لگتی ہے تو عبیرہ کہتی ہے کہ عبیرہ یعنی مطلب ہماری جو روز ہے وہ کہتی ہے کہ ارے کیا ہو گیا اتن زیادہ حس کر رہی ہو بولتی ہے ہائے کیتا اچھے پڑھا ایک پہ پڑھو تو روز ایسے بولتی ہے پھر سے موبائل میں ایسے اچھے سے دیکھتی ہے کہتی ہے آمی تو ماں کو بھالو واشی تو اس پاس وہ تھوڑا تیز بڑھ لیتی ہے نا مطلب جلدی سے کیونکہ وہ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہتی ہے آئے جان لے لو کہ کیا میری تو روز کہتی کیا مطلب تو انہوں نے کہتی نہیں 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 کچھ بھی نہیں آجا پھر سے پڑھو نا ایک بار روز کہتی کیا ہے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے بار بار پڑھوائی جا رہی میں نہیں پڑھنا وہ کہتی ہے ارے کوئی دم شم توڑی ہے کوئی آپ پر طبیز نہیں کرتی میں پڑھو نا ی تو روز کہتی ہے آجا ٹھیک ہے یہ لاسٹ بار ہے انہوں نے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گا تو روز پھر سے پڑھتی ہو کہتی آمی تو ماں کے بالو باشی اور کتی بار پڑھنا ہے تو انہوں نے کہتی ہے آئے اوف نہیں نہیں اور مت پڑھو نا سچ میں میری چاہ نکل جائے گی خوشی کے مارے روز کہتی ایک سیکنڈ کیا مطلب اس کا مطلب کیا تھا سچی بتاؤ کیا مطلب تھا اس کا انہوں نے کہتی ہے ارے کوئی مطلب نہیں تھا چھوڑ ہو رہا ہے ایسے فضول چی ہاں اوکی اوکی تو اس کے بعد یہ لوگ دوسری باتیں کرنے لیچ چاہتے ہیں اور انہوں کی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ آمی تمہا کو بالو کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ کچھ ہی بھرہی ہوتا ہے جس کے بعد چاری روز کو ابھی تک کچھ نہیں پتا ہوتا اس کے بعد یہ لوگ ایسے کافی دیر تو بات کرتے رہتے ہیں اور تب ہی روز کو ایسے ہی دروازہ کھلنے کے آواز آتی ہے اور وقت دیکھ لگتا ہے ممی آگیا تو سنو میں آئے کال رکھ رہی ہوں کہ بائی بائی تو ایسے بل کے کال کٹ کر دیتی ہے تب ہی اس کی ممہ اندر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اری بیٹا تم کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے اری کچھ نہیں ممہ تو اس کی ممہ کہتی ہے کچھ کھایا تم نے تو روز کہتی ہاں ممہ میں نے اوڈر کر لیا تھا تو اس کی ممہ کہتی ہاں اچھی بات ہے ویسے کہ میری بیٹی کا موڈ کی اتنا اچھا ہے ہاں جب میں جا رہی تھے تب تو تمہارا موڈ بہت خراب تھا وہ کہتی بس ممہ خود کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیا ہے میں نے تو اس کی ممہ اچھی بات ہے اکیلہ رہنا انسان کو آنا چاہیے کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلہ آیا ہے اور اکیلہ ہی جانا ہے تو ایسے بل کے اس کے ممہ وہاں سے چلی جاتی ہے روز کہتی ہے ہاں انسان اس دنیا میں اکیلہ آتا ہے اور اکیلہ ہی جاتا ہے ممہ لیکن جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے اسے تب تک اس کے آس پاس جیئے سارے انسان چاہیے جو اس کے پیار کرے اس کا خیار رکھے اس کو اپنا مانے یہ بات آپ کب سمجھیں گی دو روز ایس بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یار میں چیک تو کروں اس لفظ کا مطلب کیا تھا ایسے بول کہ وہ گوگل کھولتی ہے اور گوگل میں سرچ کرتی ہے تو وہ مطلب اس کو تو مطلب ہندی وغیرہ کچھ پڑھنا آتا نہیں تھا تو وہ سرچ کرتی ہے آمی تو ماں کو پھالا واشی میننگ ان انگلیش میننگ ان اردو تو یہ وہ کر کے وہ سرچ کرتی ہے تو اس میں اس کو مطلب لکھا بات ہے کہ I love you کیا I love you شیٹ 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 میں نے اس کو I love you بولتیا شاہر کتی تیس لٹکے اس کی تو ابھی بات آتا ہوں میں سے تو وہ ایسے بول کے روز اس سے کال بیک کر دیا تھی ہے تو ابھیرہ تو مطلب ابھیرہ ان روز گسے میں کال کر دیا لیکن انہوں کی بہت گوش ہوتی ہے وہ فوروں سے کال ریسیب کر دیا کہتی ہیلو ہائی کیسی ہو آپ اتنی جلدی میری یاد آگی تو روز کہتی ہاں آگی وہ جو ورلڈ بلوائے تھا مجھ سے اس کا مطلب کیا تھا تو انہوں کی کہتی ہاں بتا دوں تو وہ کہتی کیا ہے بتاؤ مجھے وہ کہتی ہاں یہی تھا کیا آپ کہتی سندھرو روز کہتی مجھے پاگل بنا رکھا ہے میں پاگل دیتی ہوں نہیں میرے ماتھے پہ لکھا ہے بہت بڑی پاگل میں نے گوگل کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا تو انہوں کی کہتی اچھا پھر کیا مطلب تھا بتانا زیرا مجھے تو روز کہتی اس کا مطلب تھا I love you تو انہوں کی کہتی ہاں I love you too تو روز کہتی بتا ہیل گی میں نے کوئی بھولا ہے میں نے تو نہیں بھولا ہے میں نے اس کا مطلب تھا اینnelہ کی کہتی چھو پہتا I love you تو بھولیں اسی لئے میں نے crestナ seventeen روز کہتی کہی کیا مطلب تھا تو مجھے یہ کیوں بھولویا ہے مجھے اس کی مطلب تھا انہوں کی کہتی ہاں بتا تھا روز کہتیurgenceourd پھر بھی میرے مو سے چاہتی کیا ہو یہ کیوں کہ مجھے لگا ہم دوست ہیں یہ سب الگ でگر رہی ہو تو انہوں کی کہتی اچھا ہم دوست ہیں روز کہتی ہاں ہے تو نہیں ہو سکتے کیا دنوں کی ہستے ہوئے کہتی ہائے مجھے تقین بھی نہیں ہو رہا یہ تھی بڑی سپر سٹار میری دوست تو روز کہتی کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم مجھے تم سے یومین نہیں تھی مجھے تم سے بات نہیں کرنے بھائی دائی سے بول کے کال کٹ کر دیتی تو انہوں کی دوڑا چا برا لگتا ہے لیکن پھر اس کی کانوں میں وہ آواز کھنچنے لگتی ہے وہ روز کہا بہنے بھائی سے کرواتے ہیں اب وہ بس منی ون میں مسکرائے جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے روم میں اس کا بھائی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تجھے بولا تھا میرے موبائل پر ریچارج کرا دیو تو انہیں کیوں نہیں کرایا تو وہ اس کا بھائی سے ڈانٹ ہی جا رہا ہوتا ہے اور وہ مزے سے سمائل کر رہی ہوتا ہے تب ہی اس کا بھائی اس کے شولڈر سے پکڑتا ہے کہتا ہے ہیلو میڈم تیرا دھیان کیا ہے میں نے ریچارج کا بولا تھا تو نے کیوں نہیں کیا وہ کہتا ہے یہ حد ہے بھائی تو یہ شرم نہیں آتا بہنے بھائی سے کروا دیا تو وہ مجھ سے کروا رہا ہے وہ کہتا ہے ہاں تو تیرے موبائل میں ایپ ہے تو تجھے بولوں گا نا کرا دینا یار وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بعد میں کرا دوں گی وہ بولتا ہے کیا یار میرے کال نہیں جا رہا ورنہ میں خود اس کو کال کر کے بول دیتا ہے چل اسے کال کر اور اسے بول میرے نمبر پر بیانس بھیجے چل دی سے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں کرنا میرا وہ موبائل پڑا اٹھا لے اور خود ہی کال کر لے تو ایسی بول کے بیٹ پر لیٹ سا ہاتھی ہے لیکن اس کے دماغ سے گزر جاتا ہے کہ اس نے تو وہ کال ہسٹری مطلب وغیرہ سب کھڑی ہوگی انسٹرگرام کھلا ہوگا جیسے اس کا موبائل موبائل انلوک کرے گا اس کے دماغ میں نہیں ہوتا اس کے موبائل کو ہاتھ لگا دے تب ہی انلوکی کو یاد آتا ہے یہ تو سیتا انسٹرگرام کھلے گا وہ فوراں سے بھاگ کے جاتی ہے بھائی کے آج سے موبائل لے دی کہ آہاں کال کر نہیں دی ارے میں ابھی کر دیتیوں بھائی تو بھی کیا ٹینشن لیتا ارے میں ہوں نا ریلیکس کر دوں تو چل کر نا اپنے روم میں جا ہاں میں کال کر کے بھائیہ کو بول دیتی بیانس کا اوکے تو ایسے بول کے وہ شو والے بھائی کو کال کرتی ہے وہ شو والے بھائی مطلب ان کا فیملی فرینڈ کا بیٹو ہوتا ہے تو اس لئے بھائی 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 بولتے ہیں سب اچھی کھاس ان کے فرینکنس ہوتے ہیں تو وہ اسے کال کرتی ہے اور کہتے ہیں بھائی سننا یار وہ بڑے بھائی کا بیلنس ختم ہو گیا چلتی تھے بیلنس بھیدو اس کو پیکش لگانے تو وہ کہتے ہیں کہ آج سننا تجھے کچھ چاہیے مکھن کیوں لگا رہا ہے ایسے تو میری نمبر میں پیلنس نہیں بھیجتا جب تک پہنچ دفت تجھے میں کال نہ کروں اور آج خود سے سچ بتا کیا چیئے تو وہ ہستا کہتے ہیں تیری دوست بہت اچھی لگتے ہیں اس کا میرا ایک بار بس انٹرو کروا دینا پلیز میری پیاری سی بہنہ نے تجھے اس بار رکشہ بندر میں اتنی ساری چوکلیٹس آکے دوں گا تو وہ کہتے ہیں ہیلو چوکلیٹس کی لال اچمت دیو گئے میں خود لے سا ہوتی اور اپنے لے اور ہاں اپنی شکل لیکھ اور میری دوست کی شکل لیکھ کوئی تیرہ میں اس سے انٹرو نہیں کرواری چل ہٹے ہاں سے نہ ہیسے بھول کر کال کٹ کر دیتی ہیں تو اس کے بعد ہستا ہوئی یہ بھی پتہ نہیں کیا سمجھتا خود کو ہر لڑکی پر لائن مارتا ہے جب کسی اچھے سے پتا ہے شادی تو اس کی اپنے خاندان میں ہونی ہے پھر بھی مو مارتا رہتا ہی در و در اس سے ملکہ ہستے بھی بل جائٹ پہ رکھ دیتی ہے اور اس کے پھر سے یاد آتا ہے اور کہتی ہے ہائی آج فرس ٹائم روز بیم نے مجھے ہائی لف یو بولا ہائی خوشی کے مارے ہائی پانگل ہی ہو جاؤں گی اس کے ساتھ خود کے اچھلتی اور اپنا پلو کی بھال ہوگی ہے کیا اپنے نام کی طرح انہوں کی حرکت کرنا سٹارٹ کر دیا تو انہوں کی کہتی دیکھ بھائی نام کے بارے میں کچھ نہیں بول ممی کو بول جو بولنا ہے انہوں نے میرا نام رکھا تھا اتنا ویڑ سارے چڑھاتے ہیں مجھے تو اس کا بھائی کہتا ہے ہاں تو تیری حرکت ہی ایسی ہیں ممہ نے شاید تیری حرکت کو دیکھ تیرا یہ نام رکھو گا انہوں کی کہتی ہاں جیسے میں نے ممہ کے پیٹ سے حرکت کرنا سٹارٹ کر دی کہاں بھائی کچھ بھی کرتا ہے تو بتا میرا روم میں کیا کرنے آیا تو اس کا بھائی کہتا ہے پہلے پلو رکھتے انہوں کی کہتی اوہ سوری ایسی بول کہ پلو رکھتے ہیں کہتی ہاں بتا تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ دیکھنا اس پاگل نے بیلنس بیچا لیکن اس کا بھائی کہتا اب کون جائبار میں نہیں جا رہا تو اس کی بہن کہتی ہے یعنی انوکی کہ بھائی تو ایک کام کر تو نہ میرا بھرکا بہن کے گھر بیٹھ جا اور میں تیری شیٹ پہن کے باہر چل جاتی ہوں ٹھیک ہے تو کہتا ہے یار تو ایسا کر سکتی ہاں ٹھیک ہے تو جا تو انوکی اسے گھوٹ دے کہتی ہے بھائی تو نہ کبھی نہیں زدر سکتا تو ایسے بھائی بھائی کو دھڑا چھڑ دی اور واپس سے موبائل اٹھاتی اور کال کر دیا اور کہتا ہے یار وہ بھائی کا پیکج نہیں لگا تو دو سو کو اور کر دے وہ کہتا ہے میں نہیں کر رہا کیا بولا تھا شکل شیشے میں دیکھ اب تو جا کہ اپنی شکل شیشے میں دیکھ میں کوئی بیلنس بیلنس نہیں کر رہا اور ہاں اس بار رکھیا بندر میں تجھے وہ چھوٹی پانچ چوکلیٹ پر کڑھانی ہے تو نوکی کہتا ہے اوہ ہلو میں ترہا مو نہ دور دوں ہاں اتنی مہنگی تو میں تجھے راکھی بان دیکھتا اور تو پانچ چوکلیٹ دے گا تو شرم ہی نہیں آئے گی تو نوکی کہا بھائی سنتا اور ہزتا ہے جو اس کا ریل پر آدھر ہوتا ہے ساتھ گھڑا تھے کہتے تم دو انہوں کے آپس میں لڑائی ہوگی اور میرا بیلنس نہیں آنا ادھر پکڑا ہوں میں خود بات کرتا ہوں تو ایسے بھول کے نوکی سن موائل لیتا ہے اور کہتا ہے یار بھائی اس کو اور تیرا لفتہ ہے نا تو ان کو چھوڑ تم میرا بیلنس کرا دے جب وہ بولے گی نا تب نہ کری ہو میرے والے پر تو کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں ہاں بھائی جان آپ کا کر رہا ہوں تو ایسے بھول کے فون کٹ کر دیتا ہے اور اس کے بھائی کو تب بھی بیلنس آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو نوکی کہتی کتنا عجیب ہے نا بس اپنے کام سے اس اپنی بہن یاد آ جاتی ہے آگے بھی جیسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے تو ایسے بول کے پھر بھائی جاتی ہے اور موبائل کی طرف دیکھتی ہے اور انوکی کے جو ہے وہ پس روز کے بارے میں سوچ جو ہوتی ہے اب انوکی کی دل میں ایک الگ سی فیلنگز جاگ رہی ہوتی ہے اب اس کا دل نا مطلب بھی چہن ہوتا ہے ایک بار روز کو دیکھنے کے لئے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بس ایک بار روزی کی دیتہار کر پائے یعنی روز کو دیکھ پائے اس کے بارے میں وہ سوچی ہوتی ہے اور تب ہی روز کے نا کچھ میسے جانے لگتے ہیں انوکی کو انوکی دیکھتے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ فوراں سے چیٹرون کرتی ہے اس میں دیکھتے کہ روز تھوڑا غصے والی موچیز بھیج جو ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی تو انوکی کہتے ہیں حدہ میں آج نے خوش ہوتی ہے میڈم کا منتغراب ہے تو انوکی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس لئے وہ کچھ ریکٹ نہیں کرتی وہ مطلب ایک وائس نوٹ کرنے لگ جاتی ہے وہ بہت ہی پیارا سا وائس نوٹ کرتی ہے بہت ہی زیادہ مطلب کیوٹ وائس وہ بہت ہی ہے ہلو کیسی ہو ٹھیک ہو مجھے سننا تھا آپ کے موہ سے دیکھو کتا پیارا لگا جب آپ نے بلا میتما کو بھالا ہوا شی اور کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو برا لگتا ام سوری پھر کبھی نہیں کروں گے اوکی پلیز گستہ نہیں کرو دیکھو آپ کتی کیوٹو 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 ہاں کیوٹو ہاں سیریو ہاں ایسے ہی حضا کرو دیکھو کتی کیوٹ سمائل ہے اے ہی موہ ایسے ہی موہ سے چلی جاتی ہے تو روز بہلے بہت گزیم ہوتی ہے لیکن جب وہ یہ ہی سنتی ہے تو اس کا موڈ خودی چل ہو جاتا ہے وہ سچ میں سمائل کرنے لگتی ہے اور کہتے ہیں یہ لڑکی بھی بھی نا ہے تو مجھے گصہ بھی نہیں رہنے دیتی ایسے بول کے روز اپنا موبائل رکھتی ہے اور نیچے ممہ کے پاس چلے جاتی ہے مطبع شام ممہ کے پاس جاتی ہے اور ممہ کو بولتی ہے کہ ممہ وہ پیزا اور چکن میں نے سارا تو نہیں کھایا تو فریج میں پڑا ہے تو آپ کو کھا لو اگر بوک لے گیا تو اس کے ممہ کہتے ہیں ہاں میں تو کھا لوں گی بلکہ تمہارے پاپا نہیں کھائیں گے اس لئے دینر تو بنانے نہیں ہوگا تو روز کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ہیلپ کر دیتی تو اس کے ممہ ایسے روز میری بیٹی ہاں میرے ساتھ کچن میں کہاں کھائے گی کیا بات ہے کس نے بولا کہتے ہیں کیا ممہ آپ بھی بولتی ہیلپ کرو ٹھیک ہے میں نہیں کرو آرہی میں جا رہی ہوتا ایسے بول کے جانے لگتے ہیں تو اس کے ممہ کہتے ہیں اوکی اوکی نوٹنگ کی واپس آؤ تو روز واپس آتے ہیں کہتے ہیں جی ممہ تو اس کے ممہ اسے کچھ سبزیاں پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں چلو یہ کٹو کہتے ہیں کیا سبزی میں نہیں کٹنا اس کے ممہ کہتے ہیں ابھی تو بولا ہیلپ کروں گی وہ کہتے ہیں ہاں ہیلپ کروں گی سبزی کون کٹ کے دیتا ہے مجھ سے نہیں کٹی جائیں گی اس کے ممہ پھر کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں وہ میں میں بس کچن میں ٹھہرتی ہوں آپ کے ساتھ بس تھوڑا جو بولو گی یہ سمانی دردر تو روز کہتے ہیں کیا ہے ممہ ایک دو کام کروانے آئے اوپر سے مجھے سنا رہے ہو اس کے ممہ کہتے ہیں کام بھی تو دیکھو جو تم کروانے آئے ہو میڈم ہاں پیٹھو ریسٹ کرو آپ کے ممہ ہے نا سارا کام کر دیں گی اوکی تو روز کہتے ہیں چو ہو کم آپ کا میں جا رہی ہوں بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے تو روز ایسے بول کے باہر آکے پیٹھ جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں نے ایسے اپنا موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے فرینڈ کا میسیج آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اوئی سن تو نے کل کار ٹیسٹ تیار کر لیا تو انوکی کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کون سا ٹیسٹ تو اس کی دوست پھر سے میسیج پاہ لے گیا کل ہمارا میچ کا ٹیسٹ ہے تو انہیں تیاری نہیں کی اور اس کے کہتے ہیں شیٹ میں تو بھول گئی میرا تھی کہاں رہتے ہیں آج کل شیٹ شیٹ ڈیم میں سچ میں بھول گئی تو ایک کام کٹ تو نے کر لیا ہے تو کہتی ہا میں نے تو کر لیا کہتی یار وہ سم جو تھے وہ تو مجھے سینٹ کر دے گی کہتی ہاں کر تو سکتی ہوں پتہ مجھے کنفرم نہیں ہے میں نے آنسر صحیح نکالا بھی ہے کہتی تو کر لی میں خود ہی کنفرم کر لوں گی وہ کہتی اوکی سندھ نہیں دی وہ ایسے میٹس کر رہی ہوتے تب ہی اس کی ممہ روم میں آتی ہے اس کے لئے جوز لے کہتی لو بیٹا یہ جوز پی لو وہ کہتی ممہ یار تنگ نہیں کرو میں پڑھ رہی ہوں اس کی ممہ کہتی کیا کر رہی ہو کہتی ممہ میٹس کر رہی صبح میٹس کر ٹیسٹ ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے میں دی کی طرح میٹس میں کہاں آج ہی ہوں تو اس کے ممہ ایسی اس کو دیکھتی ہیں اور پھر چپ چاہاں وہاں سے چلی جاتی ہیں تو روز کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے باتوں باتوں میں اپنی آپی کا نام لے لیا تو اسے بڑا لگتا ہے کہ میں نے ممہ کو ہٹ کر لیا کہتی کیا یار آپ اتنا دور چلی گئی ہو مجھ سے میری یادوں سے دور کیوں نہیں جا رہی آپ کیوں ہر بات میں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ذکر کر بیٹھتی ہوں چاہت میں آج بھی آپ کو مس کرتی ہوں آپ کو مجھ سے اتنا دور نہیں جانا چاہتا ہے ایک بار تو اپنی چھوٹی بیٹھ کے بھارے میں سوچتی ایسے بول کے تھوڑا سہر ہو جاتی ہے اس کے آنکوں میں آنسو بھرے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی اس کے ممہ پھر سے روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میں یہ لانا بھول گئی تھی تو ایسے بول کے اس کے پاس رکھتی ہے دیکھتی ہے کہ روز کے یعنی عبیرہ کی آنکیں بھری ہوئی ہیں کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے تو روز کہتی ہے ہم سوری ممہ میں نے جان بچ کے آپی کا ذکر نہیں کیا وہ بس ہو جاتا ہے تو اس کے ممہ کہتی ہے چھوکی بیٹا ریلیکس تم ان سے پیاری اتنا کر دیو کہ ہر تک تم انہیں بھلا نہیں پائی تو عبیرہ کہتی ہے لیکن کیا فائدہ وہ تو ہمیں بھول گئی ہے نا تو اس کے ممہ کہتی ہے چلو یہ پی لو اور پھر پڑھائے کرو اور چلو یہ بیٹا بھی ساتھ ساتھ لے کے آئے ہوں یہ بھی لو پیرہ کہتی ہے نو ممہ ای ڈونٹ لائکیٹ پلیس لکھے جاؤ مجھے نہیں کھانا اس کے ممہ کہتی ہے چپ چپ کھاؤ سمجھی بیٹا ہم کھانے سے دماغ بڑھتا ہے آبیرہ کہتی ہے ممہ یہ نا بیٹا ہم کھانے سے اگر دماغ تیز ہوتا تو یہ جو پہلوان پھر رہے تھے تو بوڈی بڑھا کہ کتاب بادام کھاتے ہیں ان کے دماغ بھی تیز ہوتے بات نہیں ان کے دماغ کہاں تیز ہے کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا مجھے نکانے اس کے ممہ کہتی ایک تو تمہاری فلوسفی اس کو بھی ختم نہیں ہوتی تو ایسے بول کہ اس کے ممہ پھر وہاں سے بادام والا پلیٹ لے کے چلی جاتی ہے تو روز جو ہوتی ہے وہ پھر پڑھائی کرنے لگ جاتی ہے سانسا وہ جوز بھی پیتی ہے کہ تھی واو یار یہ جوز کتا ٹیسٹی ہے یمی مزہ آگیا تو ایسے بول کے سارا جوز بھی لیتی ہے اور گلاہ سائیڈ پہ رکھتی ہے پھر دوبارہ سے پڑھائی کرنے لگ جاتی ہے تو ایسے ہی تین چار گھنٹے وہ پڑھائی کرتے رہتی ہے اسے کوئی ہوش بھی نہیں ہوتا کہ اس کا موبائل ہے کہاں کہاں کے بند ہوتی ہے وہ ایک دم سے ایسے ریلیکس فیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کافی در اس طرح جھک کے بیٹھنے کی جنسو اس کے نیک میں تھوڑا سا پین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے اپنے نیک پر ہاتھ رکھتی ہے اور ریلیکس ہو کے لیٹی ہوتی ہے تب ہی اس کے ماما جو ہوتی ہے وہ روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ اپنا موبائل کی طرح بچتا ہے بند کرو اسے اگر اسی طرح اگر تمہارا موبائل بچتا رہا تو میں تم سے تمہارا موبائل ہی لے لوں گی تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھتی ہے ابھیرہ اور کہتی ہے میرا موبائل ارے میرا موبائل کبھی نہیں بچتا اس کی ماما کہتی کب سے بچ رہا ہے اٹھاو اس کو اور بند کرو اسے تو وہ کہتی ہے ہاں تو ایسے موبائل دیکھتی ہے تو تب اترے سارے کالز ہوتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ انوکی کی ہوگی اتنی زیادہ کالز ہوتی ہے اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے تو ایسے بولتا وہ سالیل پہ لگا دیتی ہے موبائل اور اپنی ممہ کا ہاتھ پکڑتی انہیں اپنے پاس بٹھاتی ہے کہ دیکھو اکی ہم سوری ممہ آج کے بعد میرے موبائل کبھی نہیں بچے گا اس کی ممہ کہتی ہے اگر آج کے بعد میں نے یہ ممبائل بچتا ہوا دیکھا تو تمہارے خیر نہیں اس کی مممہ سے بہت کچھ سنا دیتی ہے اور ابھیرہ کو بہت غصہ آجاتا ہے اس سے نہیں پسند اس کی مممہ پہ اس طرح شاوٹ کر رہے ہیں وہ کہتی ہے سارے اس ممبائل کے گلتے ہیں ابترین کس مہا کو چل لگی ہوئی تھی ابھی بتاتی ہوں اسے تیازہ بلکہ اپنا ممبائل کھولتی ہے دیکھتی ہے کیا انوکھی کہ یہ صرف ایک دو کالز ہوتی ہیں لیکن کسی اور کے باہر باہر کالز ہوتی ہیں کہتی ہے یہ کال ہے تو وہ آئیڈی کھولتی ہے انسٹا پہ ہوتی ہے تو مطلب آئیڈی کھولتی ہے اور فیک نیم سے ہوتا ہے اور فیک نیم سے آئیڈی ہوتا ہے اور بہت باہر باہر کالز پہ کالز آ رہی ہوتی ہیں ابھی اس کے ہاتھ میں بہت باہر ہوتا ہے تب ہی پہ کال آنے لگتی ہے وہ فوراں سے ڈیکلائن کرتی ہے کہ یہ ہے کون تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اسے چھ ساتھ ڈیفرنٹ آئیڈی سے نا مطلب اسے کالز پہ کالز میسیج پہ میسیج دا رہا ہے تو اس کا مل بہت بچ رہا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کیا آئیڈیز ہے کس کی تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سب کو مطلب ایک دم سے میوٹ کر دیتی ہے اور بار بار مطلب آئیڈی سے میسیجز کالز ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے انسٹا آئیڈی وائرل ہو گئی ہو مطلب کسی نے اس کا لنک جو ہے وہ ہر جگہ پروائیڈ کر دیا ہو کافی ساری آئیڈیز سے میسیجز کالز بہت چھے لوگوں سے دنگ کر رہے ہوتا ہے بار بار میسیجز ظاہر سی بات ہے بچاری ننی سے جانا سب کو ریپلائی کر سکتی تھی تو خیر وہ ایک دو چہر کھولتی ہے اس میں سب اس کے فینز ہوتا ہے کہتے ہیں ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں پلیز روز بھائم ایک بار اپنی آواز سنا دو پلیز ایک بار ہم سے بات کر لو اب روز پہلے ہی بہت غصے میں ہوتی ہے اس لئے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی اسے پت ہو تو اس کو غصہ کتنا خراب ہے تو وہ بھل سائیڈ پہ رکھ دیتی اس کا مطلب بہت خراب ہوتا ہے اور تب ہی اس کو موبائل پھر سے وائبریٹ کرتا ہے روز کہتے ہیں اب کیا مزیبت ہے تو وہ غصے میں کال اٹھا لیتی کہتے ہیں کیا مسئلہ یار اب لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو میری بھی ایک لائف ہے میری بھی ایک پرائیویسی ہے کیوں مجھے اتنا مجھے ٹوچر کر رہے ہو تو وہ کوئی ہونے وہ انوکی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں سوری روز میں میں نے آپ کو ٹوچر کیا کیا میں ریلی سوری تو انوکی بہت گھبرا جاتی ہے تو روز کہتے ہیں ارے انوکی تم نہیں 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 تمہاری بات نہیں کر رہی میں تو کہتے ہیں پھر کس نے کیا ہو کہتے ہیں میری آئی ڈی شاید کس نے پھر سے کہیں لنک ڈال دیا یا آئی ڈونڈو کیا ہوا ہے بہت سے لوگ مجھے کال اور میسیجز کرے جس کے وجہ سے میری محمد نے مجھے بہت ڈانٹ لگائی موبائل اتنا بچ رہا تھا کہ مت ہی پوچھوں تو وہ کہتے ہیں کیا آپ نے اپنے کسی ویڈیو کے نیچے لنک ڈالا تھا کیا وہ کہتے ہیں ارے وہ تو تب ڈالا تھا پھر ڈائل کر دیا اب یہ سمجھ نہیں آرہا کسی کو مل گیا یا میری آئی ڈی کیسے ملی تو وہ کہتے ہیں آپ ایک کام کرو آپ سب کو میوٹ کرتا کہتے ہیں ہاں کر دیا ہے پھر ڈیفرن ڈیفرن آئی ڈی اب کیا کروں تو بیچاری جو روز ہوتی ہے وہ پھر کافی مائنر ہوتی ہے چھوٹی ایج کے ہوتے اسے اتنا انسٹرگرام کا پتا نہیں تھا وہ زیادہ یوز بھی نہیں کرتی تھی لیکن انوکی کو سب پتا تھا اور اس کے بعد مطلب وہ پرائیویسی وغیرہ کچھ ایسے لگ جاتی ہے کہ کوئی کال میسیج کرے گا تو اس سے شو بھی نہیں ہوگا سب میوٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکل بھی تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہتے ہیں تائن کیو یار آپ نے تو میری جان بچا لی ورنہ میری ممہ تو میری جان لے لیتی انوکی کہتے ہیں ارے اپنوں کو تائن کیو نہیں بولتے وہ کہتے ہیں تو انوکی کہتے ہیں ارے وہ فنڈا ہے نا تھوڑا پریشان ہو رہی تھی آپ کو لے کے سب ٹھیک ہے نا تو روز کہتے ہیں یا یا آلکوٹ تو کہتے ہیں آپ کی ممہ نے کیا گصہ کیا وہ کہتے ہیں وہ تو موبائل کی وجہ سے باقی ویسے سب ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اوہ اچھا اب اتنا ٹائم نہیں اونلائن آئی تو میں تھوڑا گھبرا آ گئی تھی روز کہتے ہیں ارے آپ کیوں گھبرا آ رہی تھی میرے اونلائن نہ آنے سے تو کہتے ہیں تو اس کے بعد انوکی اسے کہتے ہیں کہ اچھا سنو آپ انسٹرگرام کریں ڈل تو نہیں کر دو گی تو روز کہتے ہیں سوچ تو یہی رہی تھی تو انوکی کہتے ہیں پلیز یا مت کرنا نا وہ کہتے ہیں لیکن تو انوکی کہتے ہیں ہاں نہیں نہیں ایک کام کرو آپ انسٹرگرام ڈل لی کر دو تو روز کہتے ہیں ہاں یہی سوچ چیزی تھی بس کرنے ہی لگی تھی تو وہ کہتے ہیں ایک کام کرو آپ پہلے ایک فیس بک اکاؤنٹ بناو وہاں پہ مجھے ایڈ کرو پھر یہ ڈائل کر دینا تو روز کہتی کیوں جی آپ کو کیوں ایڈ کرو انوکی کہ تیرے ہم دوست ہیں نا روز کہتی ہاں ہم دوست ہیں آچھا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں تو روز ایسے بول کے فیس بک اکاؤنٹ بناتی ہے وہ فیس بک بھی زیادہ یوز نہیں کرتی تھی اس کے پاس ایک اس کا ریل اکاؤنٹ تھا وہ فیملی کا تھا تو وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس میں اس کا ریل نیم ایڈوکیشن کنٹری سب کچھ مینچن تھا تو اس لئے وہ ایک فیک اکاؤنٹ بناتی ہے وہ بھی مس روز کے اکاؤنٹ نام سے بناتی ہے تو وہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کا سکرین شورٹ جا ہے وہ اسے پروائیڈ کر دیا ہے جو ہماری انوکھی ہوتی ہے وہ بھی پھر اپنی آئیڈے سے اسے فولئر ریکیسٹ کر دیتی ہے اس کے بعد روز کول کٹ کر دیتی ہے اور سیدھا انسٹرگرام جا ہے وہ بند کر دیتی ہے کیونکہ بہت دو وائرل ہو چکا تھا تو بہت لوگوں سے بہت زیادہ دسٹرپ کرنے لگے تھے تو وہ بند کرنے کے بعد اسے فیس بک پہ بات کرتی ہے تو یہ دونوں فیس بک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب انوکھیو سے کہتے ہیں کہ روز مجھے نیند آ رہی ہے کول کرو نا تو روز کہتی ہے نیند آ رہی ہے تو سو جاؤں میں لونی دوڑی سنانی ہے تو وہ کہتی ہے کیا یار آبی کول کرو نا تو روز مطلب ایسے اوپر اوپر سے بھو رہی تھی اسے تو اس کے ساتھ سونے کی عادت تھی بلکہ وہ جھتانا انجاتے تھی تو اس لئے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے کرتی ہو تو روز ایسے بول کے کول کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے یہاں تا چاہتا ہے کہ یار وہ تو فیس بک لائٹ یوز کر رہی تھی اس کے پاس تو میسنجر ہے ہی نہیں تو وہ کہتی ہے اوہ شیٹ میرے پاس تو میسنجر ہی نہیں ہے روکا میں ڈاؤنلوڈ کرتی ہوں تو ایسے بول کے وہ ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا دیتی ہے لیکن نیٹ وک بہت سلو ہوتا ہے تو ڈاؤنلوڈ ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کہتی ہے اوہ شیٹ یار ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو انوکی کہتی ہے یار پلیز نہ مجھے سونا ہے پلیز کرو نا ڈاؤنلوڈ تو روز کہتی ہے ہاں بابا کر رہی ہوں پیسے بول کے وہ دوبارہ ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا جاتی ہے یہاں انوکی کو کافی زیادہ نیند آ رہی تھی اس لئے وہ سو جاتی ہے بغیر کول پہ کی اور یہاں پہ روز یہ مسینجر ڈاؤنلوڈ کر دیتی ہے وہ پھر انوکی کو کول کرتی ہے لیکن انوکی سو چکے ہوتے ہیں اس لئے کول نہیں اٹھاتی اب روز کافی بھی چہن ہوتی ہے یہ کول کیوں نے اٹھا رہی ہوتا ہے مجھے سونا ہے یار پلیز کول اٹھاؤنا لیکن انوکی کول نہیں اٹھاتی کیونکہ میں دس بارہ کار کول کرتی ہے لیکن انوکی کھون نہیں اٹھاتی اندر روز کو بہت گستہ آتا ہے کہ یہ تو سو گئی ہوگی گھڑے گھڑے بیچ کے اس لئے میری عادت بھی خراب کرتی ہے مجھے اس کے سونے کی عادت ہے میں کیسے سوں گیا اسے ایسے بول کے کہتی ہے ٹھیک ہے وہ سو سکتی ہے تو میں ابھی سو سکتی ہوں ہم تانسے وہ ہم ویل سائیڈ پہ رکھتی ہے اور روز بھی سونے کے کوشش کرتی ہے لیکن اسے عادت تھی انوکی کہ سانسے سن کے سونے کی کیونکہ جب وہ سونے لگتی تھی تو انوکی کہہ رہی نیم میں تھی اور اس کی وہ دیز دیز گرم گرم سانسے روز وہ سن کے سو تھی اور آج اسے سننے کو نہیں میری تھی اس لئے روز کو نیم نہیں آرہی تھی وہ تین گھنٹے پاہ لوگی طرح بیٹھ پہ لیٹی رہتی ہے کبھی کروٹی ادھر پہ جلتی ہے کبھی ادھر سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے نیت نہیں آتی اور تب ہی آج پورا دن جو اس نے انوکی سے باتیں کی وہ ساری باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی وہ کافی ہسنے لگتی ہے وہ ساری باتیں یاد کرتے کرتے وہ ریلائز کرتی ہے تو اسے باتیں کرتے کرتے نہ اسے ٹائم کا پتہ چلا وہ نائیوں سے اپنی لیمٹس کا پتہ چلا وہ کافی کچھ اسے اپنے بارے میں بتا چکی ہوتی ہے اپنی فرنڈز کے بارے میں اپنے بارے میں مطبق کس طرح گھر میں رہتی ہے سب کچھ اور اب اسے تھوڑا سا ٹرن لگنے لگا تھا اپنی پرائیویسی کو لے کے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ریلائز ہی نہیں ہوا باتوں باتوں میں کم میں نے اسے اپنے بارے میں اتنا سب کچھ بتا دیا آخر جو بھی ہو شاید مجھے سپیس کی ضرورت ہے مجھے اسے اتنا سادہ فرنڈشپ نہیں کرنی چاہیے اور ممہ کو جس دن ہماری فرنڈشپ کا پتہ چل گیا اس دن تو میری بلے بلے ہو جانی ہے ممہ تو میری جان ہی لے لیں گی چھوڑیں گی نہیں مجھے یہ میں کیا کر رہی ہوں سب کچھ جانتے ہیں بوچھتے کہ میں اسے کبھی نہیں مل سکتی وہ کہاں میں کہاں پھر بھی میں اس سے دوستی بڑھا رہی ہوں یہ سب غلط ہے تو ایسے بول کے اپنے موبائل کی طرف دیکھتے ہیں یہی طرف وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس سے دوستیں نہیں کرے گی وہ دوسری طرف موبائل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کئی انہوں کی کولتہ نہیں کر رہی وہ بہت پریشان ہوتی ہے ساری رات بس اسی پریشانی میں اس کی گزر جاتی ہے اور کب صبح ہو جاتے ہیں اسے خود پتہ نہیں چلتا اس کی وہ پیسے روشنی آنے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی کہاں چاہ رہی ہے وہ اڑتی ہے باہر دیکھتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے وہ ونڈو بند کرتی ہے پرتہ لگایا جو اور پیسے لیڈ جاتی ہے وہ کہتے ہیں صبح ہو گئی اور میں ایک سیکنڈ کلے بھی نہیں سوئی کیوں مجھے اس لڑکی کی اتی زیادہ حدد لگ گئی ہے اگر وہ نہ ہو تو میں سو تک نہیں پاتی شیٹی آر یہ کیا کر لیا ہے میں نے خود کے سان تو روز کو بہت بڑا لگتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نین تو آنے لیے کام کرتی ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں تو میں تو بہت صبح کا ٹائم تھا تو روز ایسے بول کے اٹھتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے تب بھی اسے حسان کی آواز آتی ہے اور روز ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے اللہ جی چاہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں تو ایسے بول کے ہستے بے واشٹوم جاتی ہے فریش ہوتی ہے وضو کرتی ہے اور باہر آتی ہے وہ اپنا جہاں نماز اٹھاتے ہیں اسے بھی چاہتے ہیں نماز پڑھنے لگتی ہے اور نماز میں دعا میں وہ پتے کیا مانگتی ہے کہ اللہ جی پلیز انوکی کی آنکھ کھل جائے وہ مجھے کال کر لے کیونکہ مجھے سونا ہے تو مطلب وہ جب اللہ سے دعا مانگ دی تھی وہ بہت اچھی تھی وہ اکثر مطلب بچی تھی تو نماز اس کے اکثر میس ہو جاتی تھی لیکن جسے وہ نماز پڑھتی تھی وہ دل سے پڑھتی تھی اور سب کے لئے دعا مانگ دی اور اینڈ میں اپنے لئے مانگ دی اس دن بھی وہ سب کے لئے دعا مانگ دی اور اینڈ میں وہ اپنے لئے دعا مانگ دی ہے اور اپنی دعاوں میں مانگ دے مانگ دے اس سے ریلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے کم اور انوکی کے لئے زیادہ دعا کر رہی ہے ہر دعا کرنے کے بعد وہ جیسے جانماز کا ایسے لپیٹنے لگتی ہے تب ہی کول آنے لگتی ہے اور وہ ہستے بھی اوپر کی طرف دیکھتے ہوگئے تھے تہاں کہ سو مچ اللہ چیم اتنی جلی میرے بات سننے کے لیے اب بیسٹ ہو تیازے بل کے جانماز سائٹ پر رکھتی ہے اور اس کے بعد موبائل کی طرف جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ انوکی کی کول تھی تو وہ ہستے بھی کہتے ہیں کہ واللہ چی ابھی دعا مانگی اور ابھی آپ نے قبول بھی کر دی یار بیسٹ تیازے بل کے کوریسیف کرتی ہے کہتے ہیں ہیلو اٹھ گئی دونوں کی کہتے ہیں ہاں اٹھ گئی آپ اٹھ گئے کیا تو روز کہتے ہیں نہیں میرا تو گوڈ نائٹ ہے تیازے بل کے سو جاتی ہے دونوں کی پہ بھی نین میں ہوتی ہے تو وہ بھی سو جاتی ہے دونوں کی کے سانسے سنتے سنتے وہ ہماری روز بھی سو جاتی ہے اور اسی طرح وہ دو گھنٹے سوئی رہتی ہے تب ہی اس کے ممہ روم میں آتی ہے وہ کہتے ہیں روز بیٹا اٹھو نا تم نے سکول نہیں چاہنا روز کہتے ہیں کیا یا ممہ روز بھی دیتی ہو ایک دن تو چھٹی کرا لیا گرو اس کے ممہ کہتے ہیں کوئی چھٹی نہیں ہوگی اٹھو روز بیچاریاں سے اٹھتی ہیں آنکھیں اپنے ایسے مسلطے پر اور اپنی ہیمڈی کان سے نکال کے سائرے پر رکھتی ہیں تب ہی اس کی ممہ کی نظر جوان نماز پر چاہتی ہے کہتی ہاں تمہیں بیٹی نے نماز پڑھی کہتی ہاں جی ممہ پڑھی تھی تو اس کی ممہ کہتی اچھی بات ہے روز صبح صبح بٹ کے نماز پڑھنی چاہیے چلو بٹا فریش ہو جاؤ اور نیچے اور روز کہتی ہاں آ رہی ہوں تو اس کے ممہ سے چلی جاتے ہیں بیچارے روز نا چاہتے ہوئے بھی بیٹ کے نیچے اترتی ہے اور پھر ریڈ شہری ہوتی ہے وہ موبائل کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے رات دوئے کہتی ہے کہ لو جی سارے رات میں نہیں سوئی اور یہ میڈام ایسے گھوڑے گئتے بیچ کے سو رہی ہیں جس سارے رات یہ جاگتی رہی ہیں تو ایسے بول کے کال کٹ کرتے ہوئے تب کال کٹ کرنے لگتی ہے اور تب ہی اسے یہاں دھاتا ہے کہ انوکھی نے بولا تھا کال کٹ دھوڑتے ہی بس اٹھ گئی تھی اس لئے وہ کال کٹن کرتی ہے اور وہ ایسے موبائل لوکر میں رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد لوگ کر کے نیچے کی طرف آ جاتی ہے وہاں پہ وہ ممہ اور بابا کے ساتھ میشہ کی طرح بیٹھ کے بیٹھ کرتی ہے اور پھر بابا کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں کیا ہو آپ ایسے چاہیے جو پرسن نکال لو تو کہ دیر ہی نہیں بابا پیسے تو ہیں آج میں سوچوں کہ آپ مجھے ڈروپ کر دو تو اس کے بابا ہستے میں کہتے ہیں اچھا جی آج لگتے ہیں میری بیٹی کا موڈ بہت اچھا ہے تو روز یعنی عبیرہ میں تو میں بگتے ہیں یہوں لوگ راستے میں ہوتے ہیں کافی مستی کر رہو ہوتے ہیں عبیرہ کا فیوریٹ سوگ آتے ہیں وہ آواز پھول کرتی ہے اور سانگ سنگ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پاپا بھی سا سا تھوڑا تھوڑا گنگنہ رہی ہوتی ہے تو روز کہتے پاپا بتا ہے آپ کی اور میری جوڑی کیسے ہے تو اس کے پاپا بتا ہے کیسے کہتے ہیں ارے آپ کو نہیں پتا لیک بڑیز والی پتا ہے آپ کی اور مجھے دیکھ کے میری اکثر فرانس کہتے ہیں کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے کیا لیک اتنی ینگ دیکھتے ہو آپ اوپر سے اتنے زیادہ فرانک ہونا میرے ساتھ کوئی نہیں کہتا کہ آپ میرے پاپا سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے کیا تو اس کے پاپا ہسرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا جی میڈم جی اتنے مکھن لگا رہے ہیں کام بتاؤ تو روز کہتے کیا یار پاپا میں آپ کی تاریخ بھی نہیں کر سکتی ہر بات مکھن تو اس کے پاپا کہتے کام بتاؤ تو روز کہتے اچھا ٹھیک ہے آس رات کو مجھے گھوانے لے کے جاؤ تو اس کے پاپا کہتے لو جی اتنے سی بات کے لئے اتنے ساری مکھن روز کہتے ہیں پلیز لگے جاؤ اس کے پاپا کہتے ہیں ٹھیک ہے شیڈیول دیکھوں گا پھر بتاؤں گا روز کہتے ہیں یار اپنی بیٹی کے لئے بھی شیڈیول چیک کرنا پڑتا ہے یار میں نہیں بات کری آپ سے جاؤ کٹی تو اس کے پاپا کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے پاپا چلیں گے ایموشنل بلیک میلر گئیں کی تو روز ہستے میں کہتے ہیں تائنگ کیو اس کے پاپا اسے سکول میں ڈروپ کر دیتے ہیں اس کے پاپا وہاں سے چلے جاتا ہے روز بہت خوش ہوتی ہے وہ گن گنا آتے ہوئے کلاس میں پوچھتی ہے اس کی بیس فرنڈ وہاں پہ بیٹھے ہوتی ہو گئی دھوکہ دیا نا تنہیں مجھے بس میں کیوں نہیں آئی تو اکی تھی یار پاپا نے ڈروپ کیا مجھے وہ کہتے ہیں اچھا جی اس لئے تو اتنی خوش ہے کہتے ہیں کہ میں بہت خوش تھی اس لئے پاپا نے ڈروپ کیا تو اس کے پاپے دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں بات ہوں باتوں میں اس کے دوست کہتے ہیں کہ یار تم نے روز مہم کا چینل دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دیا میں نے بکواس لڑکی ہے چھوڑو تم بھی مت دیکھا کرو وہ کہتے ہیں کہ موہ توڑ دوں گی روز مہم کے بارے میں کچھ بولا تو اتنی اچھی لڑکی ہے اور کتنا پیارا گاتی ہے یار اوف اس کے آواز ہائی کمال کٹے زہر ہے یار تو روز کی تھی یار تو اس لڑکی کے لئے مجھے بول رہی ہے ہاں اپنی بیس ٹرین کو نہ تو اسے صحیح سے جانتی ہے جان نے پیچان میں طرح میں مانوا بیٹھا بہت اچھے یہی دوستی تھی نا ہماری تو مطلب روز جان بجھ کے جیک کرنا چاہتی کہ اس کے فینس اس کے بارے میں سوچتے کیا ہیں تو اس کی بیس ٹرین کہتی نہیں یار تو تو جان ہے میری لیکن میں ایسی بول رہی ہوں کہ وہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے میں اسے نہیں جانتی تو انہیں ٹھیک بولا پتہ نہیں کیوں جب بھی میں اس کی سونگ سنتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی آواز سنتی ہوں شاید میں نواز کہیں سنی ہے جانی پہ جانی سے لگتی ہے شاید اس لئے میں اسے اتنا پسند کر رہی ہوں روز کہتی یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ ایسے باتیں کر رہی ہوتا ہے مہم آ جاتی ہے تو یہ لوگ سٹیڈی کرنے لگ جاتے ہیں تو سٹیڈی کے دوران اسے باہر سے مطلب ایسے کچھ آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی لڑائی کر رہا ہے تو اس کی مہم کہتی ہے لو جیل لوگ کب پھر سے شروع ہو گیا تو اس کے مہم باہر جاتی ہیں کچھ لڑکیاں آپس میں لڑڑی ہوتی ہیں تو اس کی مہم جائے ہیں ان لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ کیوں ہر ٹائم تمہیں لڑتے رہتے ہو تو روز اس کے بیسٹرین کہتی چلا دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی باہر آتے ہیں کیونکہ ان کے بلکل کلاس کے سامنے بہت فائٹ کر رہے ہوتا ہے تو اس کے دوست کہتی یار تجھے پتہ ہے یہ ہمارے سینئرز ہیں ان کا سپریٹ گروپ بنایا ہے اور بہت فائٹ ہوتی ہے تو روز کو گروپ سے یاد آتا ہے انوکی کی بات ہے انوکی اور اس کے فرینڈز کی باتیں تو وہ ہستے میں کہتی یار یہ گروپس بھی کتے مست چیز ہیں جب ہم بھی کولیج لائف میں جائیں گے ہم بھی یہاں سے گروپس مناکے رہیں گے بڑا مزائے گا اور تم میری گروپ میں رہے گی سمجھی تو کہتی ایک سیکن تو کب سے ان گروپس کے چکن میں پڑھنے لگے کوئی گروپ روپ نہیں بنے گا تو اور میں ایک دکلے کافی ہیں تو روز کہتی ہاں کافی تو ہیں بڑ اور فرینڈز ہوں گے تو اور مزائے گا یار تو کہتی اچھا جی تیری ممہ پرمیشن دیں گی تو کہتی یار چھوڑنا ممہ کو میں کوئی بات نہیں بتاؤں گی کولیج کی کون میرا دوست ہے کون نہیں ممہ ہمیشہ ایسے کرتی ہے میرے ذات ساری میرے دوستے چھوڑوا دیتی ہیں تو یہ دونوں ایسے باتیں کر رہے ہوتے تب ہی پیچھے سے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یار آج نہ میرے گھر پہ پارٹی ہے تو تم لوگ آؤ گے نا تو اس کی دوسری دوست کہتی ہاں ہاں میں تو پکا ہوں گے تجھے تو پتہ ہے یار جسٹ لوگ پارٹی تو تب ہی روز کہتی یار آج میں سوری میں نہیں آ سکتی میں کہیں باہر جا رہی ہوں تو اس کی دوسری کہتی یار تمہارا ہمیشہ ہے تم سیدھا سیدھا کون نا تمہاری ماما نے مجھ سے بھی دوستی رکھنے سے منع کیا ہے روز کہتی نہیں وہ بات نہیں ہے سچ میں میں آج پاپا کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہوں تو اس کی دوسری دوست کہتی بس بس تم تو رہ نہیں دو تو ایسے بول کے وہاں سے چل جاتی تو روز کو کافی برا لگتا ہے تو اس کی دوسری دوست کہتی یار تجھے منع نہیں کرنا چاہتا روز کہتی بٹ میں سچ میں اپنے پاپا کے ساتھ باہر جا رہی ہوں اس لئے تو میں جتنی کچھ تھی تو وہ کہتی یار تو سچ بھی بولے گی نا تو سب کا یہی لگی گئے تو بہانہ اپنا رہی ہے کوئی طرح ہمیشہ کیسا ہوتا ہے تو یہ کہاں کرنا آج اس کی پارٹی پر آ جا تاکہ سب جو تیرے بار میں سوچتے ہیں وہ سب کی دل سے ختم ہو جائے وہ بات روز کہتی نہیں میرے لئے میرے پاپا سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے میرے پاپا کے ساتھ آل رہی نہیں میرے پلان بن چکا ہے تو میں پاپا کے ساتھ ہی جاؤں گی جس کو میرے بار میں جو سوچنا ہے سوچنے دو تو ایسے دوڑا گصہ ہو جاتی اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی تو ابھی اس کی بیس فرمز کے پاس جاتی کہتی اوکے ہم سو رہی تو تا گصہ کیوں کر رہی ہے روز کہتی کوئی نہیں سمجھتا مجھے تو بھی نہیں سمجھتی ہے نا تو بھی یہ سمجھتی کہ میں سچ میں بہانہ بنا رہی ہوں بڑھ ٹھیک ہے جو سوچنا سوچ آئی روز کا موٹ کافی خراب جاتے تو بھی اس کو دوست کہتی خود کی بیس فرمز بھی مجھے جج کر رہی ہے یا ایسے سوچ کے وہ تھوڑا سہیڈ ہو جاتی اور انوکی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تو انوکی کی کچھ اسے ایسی بات یاد آتی ہے کہ وہ سوچتے ہوئے ہسنے لگ جاتی ہے تب ہی اس کی بیس فرمز کہتی کیا ہوئے تو ہس کیوں رہی ہے کہیں پاہل واغل ہو گئی ہے کیا تو روز کہتی لو جی یہاں بھی جج تیرا کرنا سٹارٹ ہو گیا وہ کہتی یار تو گلت کیوں لے رہی ہر بات کو تو روز ہستے ہوئے یادی مزاگ کری اور چل کر بس ایسی کسی کی بات یاد آگئی تھی تو ہسی آگئی تو اس کی دوست سے چھڑتی ہے اوہو کسی کی بایدہوئی تیرا وہ کسی ہے کون مجھے بھی بتا مجھے نہیں ملوائے گی کیا تو روز کہتی سیریسلی میری ممہ کا تجھے پتا ہے اس کے بعد بھی تو مجھے چھڑ رہی ہے کہ میرا کوئی کسی بھی سی ہوگا تو وہ ہستے ہوئے کہتی ہے نہیں یار ہو ہی نہیں سکتا تیرا تو چانس ہی نہیں ہے تو سارے زندگی سنگل رہی ریلیشن پہ ایک ہی ہوگا ہزبن اور وائف وہ پھر جس سے تیرے ممہ پاپا چاہیں گے میں ایسے بلکوں سے بہت انگر دیا تو روز اپنی دوست کی باتوں کو اتنا برا نہیں مانگتی تھی بھٹ آج کئی نہ کئی سے یہ بات دل پہ لگ جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار کیا غلط بوری ہے ٹھیک ہی تو بوری ہے بچ پنزلے کے آج تک ممہ میری ہر ایک دوست کا فیصلہ کرتی ہے تو میرے لائف پارٹنر کبھی تو وائی کریں گی اسے تھوڑا سو برا لگتا ہے لیکن پھر وہ بات کو اگنور کر دیتی ہے اور وہاں انوکھی بہت ہی زیادہ مس کر رہی ہوتی ہے روز کو وہ اٹھ چکی ہوتی ہے لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ روز کال پہ تو ہے بھٹ اس کے پاس نہیں اور وہ سوچتی ہے کہ شاید وہ کلاس لینے گئی ہوگی تو ایسے بول کے وہ پھر نیچے چل جاتی ہے اپنے ممہ کے ساتھ کام کرنے لگ جاتی ہے کہنے کو تو وہ کام کر رہی تھی لیکن وہ ابھی بھی روز کی یادوں میں تھی اسے روز کی ہر ایک بات یاد آ رہی تھی جو کل اس نے روز نے اس کے ساتھ کی وہ بہت زیادہ خوش تھی یہ دونوں ایک دوسرے کو میس کر رہے ہوتا ہے وہاں انوکھی اور یہاں روز لیکن انوکھی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچتی ہے بہت انوکھی وہ ہماری شیئر نہیں ہوتی ہے اس کو کنفرم ہوتا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیوں روز کو اتنا زیادہ لائک کرتی ہے سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روز کب شیئر نہیں بنے گی وہ کب ایکسیپٹ کرے گی اپنی فیلنس کو تو یہ سب جانے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکس بارٹ تب تک لئے ٹا ٹا بائے بائے اور ہاں گائز جانس اپنے پاس ایک چھوٹی سی ننی مونی سے ریکویسٹ ہے ویڈو اچھے لگتے ہیں تو ویڈو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اوکی دن ٹا ٹا بائے بائے